بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے تو یہ ویڈیو قرلش اسمان قسط نمبر 122 کے حوالے سے ہے لیکن محمد بوزداخ نے جو قسط نمبر 121 میں ہمارے ساتھ پرینک کیا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے ہی کیونکہ ہمیں ٹیلر میں جو لڑائی دکھائی گی اسے آخر تک لے جایا گیا اور آخر میں بھی ہمیں پوری نہیں دکھائی گی یعنی محمد بوزداخ نے ہم جیسے یوٹیوبرز کے لیے سوال چھوٹ دیا کہ بھئیہ آپ پورا افتاب داتے رہو کہ نائمان بچ گیا یا مر گیا تاکہ آپ کا دندہ پونی بھی چلتا رہے اس کے علاوہ قسط نمبر 121 بہت ہی بہترین تھی لیکن کچھ آزافی اس میں سین بھی ڈالے گئے جو کہ تھوڑے سے بور تھے لیکن بارحال قسط بہت اچھی تھی جہاں قلوش اسمان کے سب سے پسندیدہ علب کوئنور کی فائٹ بھی ہمیں دکھائی گئی حالانکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں جرگو تائے آگے نہ ہو جائے یا پھر اگر بوران علپ اس وقت وہاں موجود ہوتے تو شاید ہی قونور کی کوئی باری آتی بارحال محمد بوزداخ نے بوران کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قونور کو آگے کر دیا اور ہم نے اس کی فائٹ دیکھ لی اب وہی سوال جس پہ ہم پورا ہفتہ گزاریں گے کہ کیا نائمان کی موت ہوگی اسمان بے کو پورا ہفتہ کرنے کیلئے کیوں چل پڑے دوسری طرف والدہ اسمہان ہاتون اپنا ہی اب نقصان کیوں کرنے والی ہے کیونکہ اب وہ اسمان بے کے خلاف سازییں کر رہی ہے لیکن کچھ ایسا ہوگا جس سے ایک بار پھر والدہ اسمہان ہاتون کو موکی کھانی پڑے گی اس کے علاوہ اسمان بے کی حویلی کو کسی نے آگ لگا دی ہے یہ آگ لگانے والا کون ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے پھر آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی کے ٹرنس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں نائمان کی موت ہوئی یا کیا ہوا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بدہ دے چلیں کہ اسمان بے مشکن کر رہے ہیں کوپورو ہسار کو فتح کرنے کے لیے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوپورو ہسار بہ آسانی فتح ہو جائے گا اس کے علاوہ اسمان بے نے اپنا ایک نیا اتھیار بھی بنایا ہے جس سے ڈالوں کو اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے جس سے دشمن بلکل سامنے ہو جائے گا اور اسے مارنے میں آسانی ہو جائے گی یعنی کوپورو ہسار کی فتح ہم جلد ہی دیکھنے والے ہیں اور کوپورو ہسار کی فتح کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بازنطینی ویلن اگلی اپیسوڈ میں دیکھیں گے دوسری طرف والدہ اسمان ہاتون باز نہیں آ رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ والدہ اسمان ہاتون اپنے بیٹے کی موت کا باعث بنے گی اسمان بے نے پیچھلی اپیسوڈ میں تو اسے بچا لیا تھا لیکن آگے چل کر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی موت جلد ہی ہو جائے گی اور ایک پار پھر ہو سکتا ہے کہ سلطان مسود کو ام تخت پر دیکھیں اسمان بے کی حویلی کے پیچھے آگل گانے میں ہمیں لگتا ہے کہ والدہ اسمان ہاتون ہی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیاندر بے کا آخری کام ہو جو والدہ اسمان کی طرف سے اسے دیا گیا ہو یعنی چانسز ہیں کہ یہ آگل گانے والا بیاندر ہو یا پھر والدہ اسمان ہاتون کے اپنے آدمی برحال زیادہ چانسز اسی کے لگتے ہیں اس سے پہلے جو کچھ بیاندر بے نے کیا ہے اس سے اب اس کی موت تو پکی ہے ہمیں لگتا ہے کہ حویلی میں آگل گانے میں اگر اس کا ہاتھ ہوا تو اگلی اپیسوڈ میں بیاندر کی گردن بھی اس کے کاندو پر نہیں رہے گی اب آتے ہیں نائمان پر ٹیلر میں نائمان نظر نہیں آیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نائمان کی موت تو نہیں ہوئی ہے لیکن نائمان پیچھے ہٹ گیا ہے اور پیچھے ہٹنے کی وجہ غزان ہان کا وہ الچی ہے جو اس وقت ترگت کے ساتھ آیا تھا کیونکہ مہر تو نائمان حاصل نہیں کر پایا اس لیے اپنی ریاست تو وہ بنا نہیں پائے گا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ نائمان یہاں سے باگنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا پیچھے ہٹ گیا ہے اس کی موت کے چانسز تو ہیں لیکن سو میں سے اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو تیس پرسنٹ ہی بنتے ہیں ستر سے اسی پرسنٹ اسی بات کے چانسز ہیں کہ نائمان پیچھے ہٹ چکا ہے بارحال ایک بات تو کنفرم ہے اسمان بے اور نائمان کے درمیان ہونے والی جنگ کا نتیجہ اسمان بے کے حق میں ہی رہا ہے اور اس کے بعد ہی وہ کپورو حصار کی طرف دیان دے رہے ہیں کیونکہ نائمان جیسی آفت سے اب اسمان بے بچ چکے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ آفت اب تل چکی ہے تو غلط نہ ہوگا